ہاں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئیو سیل کے ریزلٹ کے بارے میں کیونکہ دوستو آئیو سیل نے آج ایک اور ریفائنری کا جو ریزلٹ ہے جے ای اے کا یعنی کی جونئر انجینئر اسسسٹنٹ کا وہ دوستو یہاں پر جاری کر دیا ہے تو دوستو اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور سب ہی امپورٹنٹ جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو دوستو دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں ہم موجود ہیں آئیو سکیل کے اوفیشل ویب سائٹ پہ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو جو پہلا لنک دکھائی دیتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ جاری کیا گیا ہے وہ دوستو آپ کا بانگائی گون ریفائنری کا جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر پی ڈی ایف کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر سکا ہوں اس لئے میں ڈائریک پی ڈی ایف کے اوپر چلتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے دوستو میں نے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر لی ہے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈی اینڈ آئیل کورپیشن لیمیٹیڈ بنگائی گون ریفائنری اسی میں جب دوستو آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو نیچے جانے کے بعد یہاں پر آپ کا میڈیکل اگزامنیشن ڈیٹ لکھی ہوگی یہاں پر دیکھئے دوستو چھے بارہ دوہجار اکیس یعنی کہ چھے دسمبر دوہجار اکیس ساڑھے آٹھ بجے آپ کو پہنچنا ہے اور ساتھ بارہ دوہجار اکیس کو دو دن آپ کا میڈیکل ہونے والا ہے میڈیکل کی جگہیں یہاں پر آپ کو دی ہوئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کے رول نمبر دیئے ہوئے ان سبھی سٹیڈن کے جنہوں نے جے ای ای یعنی کی جیونئر انجینئر اسیسٹر میں یہاں پر کالیفائی کیا ہوا ہے تو آپ اپنے اکارڈنگ اپنا نمبر چیک کر سکتے ہیں یدی آپ کا نام آیا ہے تو آپ کو یہاں پر چھے اور ساتھ تاریخ کو پہنچ جانا ہے یعنی کی چھے تاریخ کو ہی پہنچ جانا ہے ساتھ تاریخ تک تو آپ کا یہاں پر میڈیکل چلنے والا ہے اس لئے آپ لوگ چھے تاریخ کو یہاں پر پہنچ جائیے گا کسی بھی حال میں اور اس کے ساتھ ہی دوستو اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو یہ پی ڈی ایف بھی ڈاؤنلوڈ کر کے لے جانی ہے یہ کون سی پی ڈی ایف ہے تو دوستو یہ میڈیکل پی ڈی ایف ہے جو کہ آپ کے کام آنے والی ہے جو کہ وہاں پر ڈاکٹر آپ کے لئے بھریں گے تو آپ کو یہ میڈیکل کی پی ڈی ایف جو ہے وہ آپ کو جبورت پڑھے گی جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے اس پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا اس کے بعد یہ سبھی آپ کو ڈاکومنٹس لے کر کے جانے ہیں یہاں پر ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو کم سے کم تین دیس کا سمیہ لے کر کے جانا ہے کیونکہ میڈیکل ایگزامنیشن میں جو سمیہ ہے وہ کافی زیادہ لگ جاتا ہے اس لئے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ منیمم تین دن کا سمیہ آپ لوگ لے کر کے چلیے گا اور اس کے ساتھ ہی دوستو یہاں پر یہ کہا گیا ہے آپ سے کہ آپ کو اپنی جو فیس یعنی کی میڈیکل جو فیس لگے گی وہ بھی آپ کو لے کے آنے ہے یہاں پر دیا نہیں ہے کتنی روپے لگنے والی ہے لیکن میرے ایکارڈنگ دوستو آپ لوگ تین سے چار ہزار روپے رکھ لی جائے گا جو کہ دوستو وہاں پر کام آئیں گے کیونکہ دوستو تین سے چار ہزار منیمم لگی جاتے ہیں میڈیکل میں اس لئے دوستو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میڈیکلیے تین سے چار ہزار رکھ لی جائے گا اور باقی آپ کا خرچہ بھی رائے گا تو فیسے جو ہے دوستو آپ لوگ تھوڑے ٹھک ٹھک لے کے جائیے گا کہ وہاں پر کم نہ پڑے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر جو انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کو دے دی اگر انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا چینل سبسکرائب کر دیجے گا باقی کے آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اب ہم اگلے ویڈیو میں